ناندر کی سرگرم صحفتی تنظیم مائنٹی میڈیا اسوشین ریجسٹرڈ کی جانب سے آج اسوشین کے صدر الطاف احمد ثانی کی صدرت میں خصوصی نشیست کا انقاد عمل میں آیا نشیست میں اردو صحفت کے دو سال مکمل ہونے پر ایک پروگرام ترتیب دینے کا طے پایا نشیست میں موجود محمد طاہر سوداگر، محمد منتجیب الدین، محمد صادق، ایڈوکیٹ محمد شاہد، محمد ریحان، زمیر احمد قان، زہیر الدین بابر، ناصر ثانی، شیخ اکرم، تاریخ حسام، منور خان، حیدر علی، حمد ازر، مبین کامرانی، محمد سراج الدین، محمد سمیم، محمد امران و دیگر کئی صحیفہ نگاران اس میں موجود تھے آج کی نشیست میں بہت سے تجاویزات سامنے آج جس کو خطیت دینے کے لئے انخریب ایک خصوصی نشیست کا انقاد عمل میں لے آ جائے گا اس کے علاوہ بہت سارے تجاویزات زیر غور ہیں جس میں اردو صحفت کی دو سو سالہ تاریخ پر ایک نمائش کے ذریعے پیش کیا جائے گا سمینار کے علاوہ خصوصی کتابتری کی اشاعت مشاعر مضمون نویسی صحفیوں کے لئے تربیتی کیم کا انقاد وغیرہ شاملے آج خصوصی نشیست میں منصفل کارپریشن کے ڈیپٹی میر عبدالغفار کے ہاتھوں اردو صحفات کے دو سو سال مکمل ہونے پر ایک لوگوں کا اجرہ کیا گا اس موقع پر ڈیپٹی میر عبدالغفار نے اردو صحفات کی طویل تاریخ ہونے پر خوشی کا اعظار کیا اور تخاریب کو بہتر طریقے سے انقاد عمل میں لانے کے لئے شانہ بشانہ کام کرنے کا تیہ خون دیا اردو پترکاری کا کو دو سال مکمل دو سو سال مکمل ہو گئے اس موقع پہ میں سبھی اردو میڈیا میرے ساتھیوں کو تہہ دل سے مبارک بات دیتا ہوں جس طرح سے آج مجھے یہاں بلا کے میرے ہاتھ سے ایک لوگوں اناؤگریشن کیا میں سبھی میڈیا کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں جس طرح سے آنے والے سمیہ میں دو دن کا جو سمینار رکھا گیا ہے اس میں میں سبھی کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں وہاں پر جیسا آج یہاں مجھے بلا کر میرا سممان کریں ستکار کریں ملک بھر میں دو سو سالہ اردو صحفت کا جشن منایا جا رہا ہے مارچ کے پورے مکمل مہینے میں ملک کے دوروں عرض میں انتخاریبات کا اعلانہ مناخت کیا جا رہا ہے اسی سلسلے کے کڑی کے طور پر ناندر کے تمام صحفیوں نے ملکر یہ فیصلہ کیا ہے کہ مارچ کے مہینے میں انشاءاللہ مختلف نویت کے پورگرامز اس جشن کے طور پر مناخت کیے جائیں گے شہر کے پانچ مختلف علاقوں میں مخامی شہراؤں اکرام کو لے کر شہری نششتوں کا انقاد عمل میں آئے گا مضبون نویسی سے لے کر بیرونی صحفیوں کو مدو کر کے ڈیبیٹ وغیرہ کا بھی انقاد عمل میں آئے گا کوشش یہ کی جائے گی انشاءاللہ اس مہینے مارچ کے مہینے میں اردو صحفت سے مطالق مختلف موضوعات پر گفتگو ہو پرانے اور نئے جونئر اور سینئر صحفیوں کے درمیان میں گفتو شنید کا بھی ایک سلسلہ جو ہے مناخت کیا جائے گا جس کا ڈائریکٹ ٹلیرے کرنے کا ایک منصوبہ ہماری نوجوان ساتھیوں نے سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے لوگوں نے بنایا ہے مزید یہ کہ اس موقع پر ہم یہ کوشش کرنے والے ہیں کہ ایک بہت ہی پور اثر اور معلوماتی جو ہے سفر صحفت کا جو درپیش رہا ہے گوشتہ دوستہ سال میں اس کا احاطہ کرتی ہوئی تصاویریں خدیم صحفی اور خدیم رسائل جرائد اور اخبارات پر مستمل ایک ایک ایکزیبیشن کا بھی انقرد عمل میں آئے گا جس مر مدارس کے اور کالجز کے طلبہ کو ہم انشاءاللہ مدعو کریں گے تاکہ ان کی معلومات میں اضافہ ہو اور اردو صحفت کتنے دور سے ہو کر گزری ہے اور آج کس مقام پر ہے اس کا ایک تصویری نمائشی ایکزیبیشن وہ بھی مناخت کیا جائے گا مارچ کے مہینے میں انشاءاللہ تمام مہینہ ہم ہمارے ساتھی تمام مصرف رہیں گے میں اس موقع پر تمام لوگوں سے اپیل کروں گا کہ ہر مناخت ہونے والے پروگرام میں وہ شرکت کو یقینی بنائے اور ہمارے اس کوششوں کو کامیاب کر ہمارے ملک بھارت میں سب سے پہلے اقبار اردو کا جام جہانمہ اٹھرہ سو باویس میں شائع ہوا تھا پہلے اردو اقبار کے اشاعت کو لے کر آج دو سو سال کا عرصہ مکمل ہو رہا ہے اردو صحفت کے دو سو سالہ طویل سفر کے موضوع پر ناندین میں بھی جشن اردو دو سو سالہ صدی کا منانے کی تیاری ہمارے ناندین کے اردو میڈیا اسوسیشن کی جانب سے تیئے کیا گیا ہے آئندہ مہا مارچ میں انشاءاللہ مختلف موضوع پر پرگرامز مناخت ہوں گے خاص کر نئے صحفیوں کو صحفت کے مطالق سمینار میں اور ورکشاپ میں رہنمائی فرمائی جائے گی جس طرح ہمارے مائنریٹی میڈیا اسوسیشن کے صدر جناب الطاف احمد سانی صاحب نے ابھی بتایا ہے کہ ایک مہنہ بھر مختلف پرگرامز مناخت کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے اور آج تمامی سینئر اور جونئر صحفی اردو اخبارات کے نمائندے اخبارات کے ایڈیٹرز یوٹیوب اور پورٹل کے نمائندے سبھی یہاں پر موجود تھے اور سبھی نے اپنی بہت ساری مفید تجاویز پیش کی انشاءاللہ ان تجاویز پر عمل کرتے ہوئے ہم ایک اچھا پرگرام ناندر میں پیش کریں گے اور نئی نسل کو بھی اردو صحفت کے جو سفر ہے دو سالہ صفر اس کے بارے میں آگاہ کریں گے لیٹس نیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں